اسلام علیکم تھری کلاس کل سے ہم نے اپنا نیا لیسن سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت و بہادری کل ہم نے تھوڑا سا کام کیا تھا ریڈنگ کی تھی اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں بچو کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے پاس ابھی بکس نہیں ہیں میں آپ کے جو سبق ہم شروع کرتے ہیں اس میں سے امپورٹنٹ چیزیں اہم چیزیں پیراگراف لیتی ہیں پھر اس میں سے سوال بھی میں اپنے پاس سے دیتی ہیں مشکی سوالات جوابات ابھی ہم نہیں کر رہے جب ہماری کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی دوبارہ سے نارمل ہو جائے گا سب کچھ تو انشاءاللہ یہ جو کام آپ نوٹ بکس پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اسے میں سے آپ کا پیپر بنے گا آپ پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے تو ہمارا قلقہ جو ہم نے عنوان شروع کیا ہوگا ہے وہ کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت و بہادری آج کا آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے آپ کے زمین کام کیا ہے کہ آپ نے ان الفاظ کے جملے بنا لے جملے آپ اپنے پاس سے بنائیں گے ٹھیک ہے آپ خود لکھیں گے اور مارجن لائن میں آپ کچھ نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ خود سمجھ جائیں میں بار بار آپ کو پیٹرن بھی بتا رہی ہوں گروپ میں بھی میں نے شیئر کیا ہے ورنہ میں پھر گروپ میں یا ویڈیو میں نام لے کے ان بچوں کے نام بتاؤں گی جو مارجن لائن میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی مندجہ زہر الفاظ کے جملے بنائیں اخلاق نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سچ بولنے کی خوبی تھی فوج ہماری فوج بہت بہادر ہے جرد ہمیں جرد سے کام دینا چاہیے زندگی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ٹھیک ہو گیا سوال نمبر دو آپ کا ہے کہ خالی جگہ پور کریں غزوہ ہنین میں مسلمانوں کی ڈیش بکھر گئے غزوہ ہنین میں مسلمانوں کی فوج بکھر گئے اچھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جملے ہیں جملوں کے لئے الفاظ ہیں یہ جو خالی جگہ پور ہے اور ایک اور سوال میں آپ کو دوں گی متضاد الفاظ کا یہ جو کل میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسی میں سے یہ کام دیا گیا ہے پریشان نہیں ہونا کہ بک میں سے نہیں ہے تو آپ نے جو ہے کل والی ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا ہے غزوہ ہنین میں مسلمانوں کی فوج بکھر گئے نمبر دو قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرت میں بے مثال تھے نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 اپریل 571 اسویں کو پیدا ہوئے نمبر پانچ کافر بتوں کے آگے سر چھکاتے ہیں کیوں کہ ہو گیا چلیں سوال نمبر تین ہے کہ مندر جزہل الفاظ کے متضاب دکھیں مسلمان کافر پسند نا پسند خوبی خوبی خامنے سچ جھوٹ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اپنا کام سمجھا گیا ہوگا خود سے کیا کریں ایک کام اور آپ کے پیرنٹس سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سوال بھی نہیں لکھ کے دیں گے وہ آپ کو ٹھیک ہے جس بچے کے کام میں پیرنٹس کا کنٹریبیوشن ہوگا میں اس کو کراس کرنی ہوں سوال بھی آپ خود لکھیں گے اور جواب بھی آپ خود لکھیں گے is it clear اوکے اللہ حافظ stay blessed